اسلام علیکم فخر بھائی فخر بھائی ٹھیک ہے آپ فخر بھائی بہت شکریہ آج آپ نے ہمارا جو ہے نا سر وہ فخر سے بلند کی ہے اور بڑی مشکل سے مربانی کی آپ نے کہ اپنے بلے سے رنز بنانے کی زہمت کی ہے کیونکہ ہم تو ویٹ کر کر کے کر کر کے تھک گئے تھے کہ کب آئیں گے فخر زمان کے بلے سے سکور اور آج آپ نے وہ قسم توڑ دی بھائی ابھی آپ نے چھٹی نہیں کرنی ابھی آپ کی بہت ضرورات اوپر سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اور آپ کے وہ لمبے لمبے چھکے دیکھنے کے لیے نا وہ پوری دنیا کے جو فینز ہیں نا کرکٹ فینز وہ ترس رہے ہیں کہ وہ فخر آئیں گے اور وہ چھکے ہمیں ملیں گے جس طرح کے چھکے آپ نے وہ نیوزی لینڈ کو مار کہیں ابھی وہ ورلڈ کپ میں تو اسی طرح کے چھکے ہم نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ وہ جو امریکہ کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے تو فخر بھئی آپ نے حوصلہ نہیں آنا اور آپ سے مربانی ہے ہاتھ جوڑ کے مربانی کرنی ہے آپ نے بس اسی فارم کو نہ ایسے منٹین لکھنا ہے آپ نے بس آپ امید پوری ہے کہ آپ کا بلہ چل گئے نا تو اب ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے نا اس میں آپ ہمیں مئوس نہیں کریں گے آپ سکور بنائیں گے اور ہم آپ کے بڑا شکر ادا کریں گے اگر آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر بھی ہمیں ایسے چھکے دکھانے کو دے دیں گے جس طرح آپ نے ادھر وہ ابھی وہ نیوزیلینڈ کو مار کے آئے تھے سوری اور یہ ہے ورلڈ کپ کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تو ابھی آنا ہے نا اور یار جو فخر زمان کے جب چھکے لگتے ہیں نا تو جب وہ آواز آتی ہے نا بیڈ کی تو میں کہتا ہوں کمنٹیٹر کیا پورا سٹیڈیا میں جو اینا وہ جھوم اٹھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یار کیا چھکے مارتا ہے بھائی صاحب لمبے لمبے چھکے تو یار ہم ترس گئے ہیں آپ کے چھکے دیکھنے کے لیے پی ایسے ال میں آپ ہمیں نہیں دکھا سکے لیکن ہماری آپ سے امیدیں ختم نہیں ہوئی ابھی کیونکہ آگے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور وہ تو ہے چھکوں کی گیم اور امید پوری ہے کہ ہمیں فخر زمان بھائی ہمارا جو اے نا وہ سر فخر سے بلاند کریں گے اور چھکے ماریں گے اور دکھائیں گے ہمیں چھکے ہم دیکھنے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دیکھیں گے مل کے دیکھیں گے انشاءاللہ میں ٹی وی پہ دیکھوں گا اور آپ وہاں پہ کھیلیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی یہاں چھے چھے ویڈیو بناوں گا فخر بھائی آپ کو پرموٹ کروں گا ٹینشنل ہے آپ بس آپ نے چھکے مارنے چھکوں کے آپ پریکٹس کر لیں اور پھر ہمیں بس ایسے زیادہ نہیں ہر میچ میں ایسے چھ سات چھکے دکھا کے چلے جانا تو بس آپ یہی احسان کر دیں ہمارے اوپر آپ کی مہربانی ہوگی اور وہ جو ہمارے افتخار چاہتے ہیں وہ بھی امید پوری ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمیں چھکے دکھائیں گے کیونکہ ابھی ملتان سلطان کی طرف سے وہ اچھے چھکے مار رہے ہیں آج کے میچ جو ہے وہ کراچی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا جیتنا اگر وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو جو آگے دو میچ ہیں ایک آج کے میچ تھا اور اگلے میچ ہے کراچی کنگز کا وہ اس کو جیتنا ہوں گے لازمی اگر وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی اس کے چانس ہوگے کہ اگر اسلام آباد ہر جائے یا کوئٹا گلیڈیٹر بیر ہو جائے تو تب وہ کراچی کنگز جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے تو کراچی کنگز کے لیے آج کے میچ کافی امپورٹنٹ تھا اور وہ جیت بھی گیا تو اگلا میچ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کے اوپر کراچی کنگز کا ڈیپینڈ ہے اور ادھر سے کوئٹا کے میچ بھی رہتا ہے اور اسلام آباد کا بھی ایک میچ رہتا ہے بلکہ کوئٹا کے دو میچ رہتے ہیں آج کے میچ جیت کر بھی کراچی کنگز کا جو ہے وہ کالیفائی کا جو وہ ڈر ہے وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اگلا میچ بھی انہوں کے لیے جیتنا ضروری ہے اور دوسری طرف سے اسلام آباد یا کوئٹا کے لیے ڈیٹر کا اگلا جو میچ ہے باقیہ وہ ہارنے بھی ضروری ہیں کیونکہ اگر اسلام آباد کا ایک میچ رہ رہے ہیں اگر اسلام آباد وہ میچ ہار جاتی ہے اور کراچی کنگز اگلا میچ اپنا جیت جاتی ہے تو کراچی کنگز چوتھے نمبر پر آ جائے گی کراچی کنگز کے لیے اگلا میچ بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ اگلا میچ جیتی ہے اور جو اسلام آباد کا اگلا میچ ہے ملتان سلطان کے ساتھ اپنا آخری میچ اگر اسلام آباد وہ میچ ہار جاتی ہے تو پھر کراچی کے کوالیف ایک کرنے کے چانسز 90% ہو جائیں گے اور اگر وہ میچ اسلام آباد جیت جاتی ہے تو پھر اسلام آباد کوالیف ایک کر جائے گی اور اس کے بعد پیشے بچے گی کوئٹا کا مقابلہ ہوگا اور کراچی کا مقابلہ ہوگا کوالیف ایک کا اور کراچی کے پاس جبکہ ایک چانس بچ ہے آخری میچ ہے کراچی کنگز کا پشاور ظلمی کے ساتھ ٹف میچ ہوگا یہ بھی کیونکہ پشاور ظلمی ایک اچھا ٹف تائم دے رہی ہے اور بہت اچھا کمبیک کیا پشاور ظلمی نے تو کراچی کنگز کا جو اگلا میچ ہے پشاور ظلمی کے ساتھ جیتنا وہ کافی مشکل ہے کیونکہ بہت سٹرونگ ٹیم کے ساتھ اس کا میچ ہے پشاور ظلمی کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا یہ کوالیفائی کر سکتی ہے یعنی جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر کے ابھی بھی دو میچ رہتے ہیں اگر کوئٹا گلیڈیٹر دونوں میں سے ایک میچ بھی جیت گئی تو کوئٹا گلیڈیٹر کوالیفائی کر جائے گا آج کے میچ کی بات کرتے ہیں کراچی نے ٹاس جیتا تھا اور بولنگ کا فیصلہ کیا لاہور کلندر کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں مرزا بیک کو آج کھلایا گیا تھا لاہور کلندر کی طرف سے چار سکور بنا کر اوٹ ہوئے ہیں فخر زمان 35 گندوں کو پر 54 سکور بنا کر گئے ہیں پانچ چوکے اور دو چھکے ان کے شامل تھے اور عبداللہ شفیق 49 گندوں کو پر 55 سکور بنا کر گئے ہیں پانچ چوکے ایک چھکا اور جس طرح کی پارٹرشپ آج عبداللہ شفیق نے اور فخر زمانے کی ہے نا یار تو ان کا حق بنتا تھا کہ یہ سکور کو لے کر جاتے لاہور کلندر والے ایک سو نوے ایک سو پچانوے تک لیکن بدقسمتی رہی ہے اس پی ایس ایل نائن میں کہ لاہور کلندر اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں دے سکا جس طرح لاہور کلندر کے پاس بیٹیں گیا یا بولیں گیا وہ اس کو یوٹلائیز نہیں کر سکا شاہ یوپ نو سکور بنا کر گئے ہیں اور شہین شاہ افرید ایک سکور بنا کر راوٹ ہوئے سکندر ازا سولہ گندوں کو پر بائی سکور بنا کر گئے ہیں دو چوکے ایک چھکا دیویڈ ویزا نو گندوں کو پر بائی سکور بنا کر گئے ہیں تین چھکے ان کے شامل تھے اور ایک سو ستتر سکور بنایا تھا آٹھ وکٹ کے نقصان پر لاہور کلندر نے ایک سو اٹھتر رنز کا ٹارگیٹ تھا اگر بولنگ کی بات کریں کراچی کنگز کی تو شوے ملک نے تین اوار اٹھائی سکور مزربانی چار اوار چاری سکور ایک وکٹ انور علی چار اوار چھتی سکور ایک وکٹ حسن علی چار اوار تیس سکور زاہد محمود چار اوار ستائی سکور دو وکٹ اور کیرن پولارڈنی بھی آج اوار کریا تھا ایک اوار گیارہ سکور ایک سو اٹھتر کا ٹارگیٹ تھا اگر کراچی کی بیٹنگ کی بات کریں تو اوپننگ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے ٹیم سیفٹ اور جیمز ایویس نے بہت اچھی آج اوپننگ پارپلے کا فیدہ اٹھایا اور بہت اچھی آج اوپننگ پارٹر شپ کی ہے انہوں نے ساٹھ رنز کی تو بہت اچھی آج کراچی کی جو سٹارٹ تھا کراچی کا جو کہ ہمیں اس پی ایس ایل لائن میں بہت کامی اوپننگ سٹارٹ دیکھنے کو ملا ہے کراچی کنگز کا بیٹر وہ آج سٹارٹ دیا ہے آج کراچی کنگز کا جس کی میں بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے اوپنر اچھا سکور نہیں بنائیں گے آپ کے اوپنر اچھا سکور نہیں بنائیں گے آپ کے اوپنر اچھا سکور نہیں کھیلیں گے تب تک آپ کی ٹیم بچھا ٹرگر نہیں بنا سکتی چھکا تھا اور شان مسود سولہ گیندوں کے اوپر چوبیس سکور بنا کر گئے ہیں کیرن پولار تین سکور بنا کر آٹ ہوئے ہیں اور شوئے ملک سترہ گیندوں کے اوپر ستائی سکور بنا کر گئے ہیں چار چوکے شامل تھے اور شوئے ملک نے وہ ویننگ چوکہ لگایا ہے جب ایک گیندوں کے اوپر ایک گیند کے اوپر تین سکور چاہیے تھے اور شوئے ملک نے چوکہ لگایا ہے تو شوئے ملک نے آج بہت اچھی بیٹنگ کی ہے اور عرفان خان نیازی سولہ گیندوں کے او کراچی کنگز کا یہ دونوں شوئے ملک اور عرفان خان نیازی کو جاتا ہے جس طرح عرفان خان نیازی نے ایک عور میں تین چوکے لگائے ہیں شہین شاہ فریدی کو وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ تھا کراچی کنگز کا اور انور علی ایک سکور بنا کر روٹ ہوئے عرفات منحاس ایک سکور بنایا اور حسن علی تین سکور بنا کر نارٹ اوٹ رہے اور کراچی کنگز تین ویکر سے جیت گیا اگر بولنگ کی بات کرے لہورک لندر کی تو شہین شاہ فریدی نے چار عور میں سینتی سکور ا ایک ویکٹ احسن بھٹی ایک عور سترہ سکور زمان خان چار عور اکتالی سکور ایک ویکٹ جہانداد خان ایک عور نو سکور تیہ باباس تین عور تیس سکور دو ویکٹ شکندر عزا چار عور تیس سکور ایک ویکٹ شکندر عزا نے آج بہت اچھی بولنگ کر رہی ہے اور ڈیویڈ ویزا تین عور اٹھائی سکور پوائنٹس ٹیبل کے آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ملتان سلطان اور پشاور ظلمی آر ایڈی کوالیفی کر چکے اور بارہ پوائنٹس ہیں ملتان سلطان کے اور گیارہ پوائنٹس ہیں پشاور ظلمی کے جبکہ اسلام آباد کوئٹا گلیڈیٹر اور کراچی کنگز کے اندر مقابلہ ہے کوالیفی کرنے کا تینوں کا اور اسلام آباد کے جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں وہ اب تک نو ہیں اور ایک میچ رہتا ہے اسلام آباد کا وہ ہے ملتان سلطان کے ساتھ اگر اسلام آباد کوالیفی کرنا چاہتا تو اسلام آباد کو یہ میچ جیتنا لازمی ہوگا جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر کے ابھی بھی دو میچ رہتے ہیں اور کوئٹا کے جو پوائنٹس ہیں وہ نو پوائنٹس ہیں ایک میچ اس کا لہور کے ساتھ ہے دوسرا میچ اس کا ملتان سلطان کے ساتھ ہے تو اگر کوئٹا دونوں میں سے ایک میچ بھی جیتی ہے تو کوئٹا گلیڈیٹر بھی کوالیفی کر جائے گی جبکہ کراچی کا ایک ہی میچ رہتا ہے اور وہ ایک میچ جیتنا اس کا بہت ضروری ہے کی کیونکہ کراچی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آٹھ پوائنٹس ہیں اور جس کے میچ ہے وہ بھی پشاور ظلمی کے ساتھ ہے جو کہ بہت ٹف میچ ہوگا بہت ٹف ٹائم دے گی پشاور ظلمی کیونکہ اب تک جس طرح کمبیک پشاور ظلمی نے کی ہے وہ بہت کمال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور آج کے لیے اتنے ہی اگر ویڈیو چلگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور سب نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کون سی ٹیم کوالیفائی کر پائے گی کوئٹا کے لی ایڈیٹر کراچی کینگز یا پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کمنٹس میں لازمی بتانا ہے آج کے لیے اتنے کافی اللہ حافظ